موسا بادا برمنی سکھا پڑنگ سما دیانی موسا بادا برمنی سکھا پڑنگ سما دیانی مجھے ایکچولی کیا ہے کہ میں بہت اچھے اچھی باتیں سن رہا تھا اس لیے مجھے سننے میں بہت جاڑا اند آتا ہے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے پھر یہ ڈاکٹر کی میٹ تھی تو اس لیے مجھے میں تو ڈاکٹر ہوں نہیں اس لیے میں کوئی زیادہ صلاح دے نہیں سکتا اپنے ایکسپیرینس سے کوئی صلاح دے ہوں گا بھی تو بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہنڈڈ پرسنٹ ہے شوٹی سے یہ دیتا ہوں میرے پیشے یہ ڈیگری کا ویٹ ہے جہاں جہاں ہے تو اس لیے میں چھپ رہنا ہی زیادہ پسند کیا لیکن سدھیر جی نے آواز دی تو پھر میں آ گیا تو بہت اچھا کل کی ان کی بیٹنگ میں بھی گیا تھا اور صبح اٹھ کر میں نے ان کو سنڈیش بھی دیا تھا اور ایک بیات میں بہت دعوے سے کہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ جتنے بھی ڈاکٹرز وہاں کٹھے ہوئے ہیں یا جتنے بھی لوگ جہاں ہمارے اس سنگ میں جڑ رہے ہیں لوگوں کو جڑ رہے ہیں اور اپنے آنے والے بچوں کو کی خوشیوں کا پریاز کر رہے ہیں جہ کوئی اپنی شاتی پر تگمیں جوڑنے کے لیے نہیں کر رہا ہے جہاں کسی کی شباشی نہیں ڈھونڈ رہے جہاں بہوا صاحب کے پرتی اور اپنے سماج کے پرتی جو ان کی ایک سوچ وچار ہے اس کے بلبوتے پہ یہ سارا کام کر رہے ہیں میں تو کل بھی کہا تھا میں آج پھر کہتا ہوں کہ میں جو چینج دیکھی میں نے بہوا صاحب کے سردان نے جو دو تین پیڑیوں میں میری آئی ہے جہاں چینج ہے ایک ان پر ماں واپ کا بیٹا مٹھی دھیلے کے گھر سے اٹھ کے آیا اور جس کو کبھی تن پر کپڑے بھی پورے نصیب نہیں ہوئے تھے جس کو کبھی جھوٹا بھی پیروں میں نصیب نہیں ہوا تھا اور وہ وہاں سے اٹھ کے آیا اور آ کر وہ لنڈن جیسے ایک بہت بڑے سٹی میں ایک بزنسمن بن جائے باقی کا اگر میں چھوڑ بھی دوں اور اس کے بچے ڈاکٹرز انجنیئرز پی ایچ ڈی ہو جائے تو دو پیڑیوں میں تین پیڑیوں میں کیا انتر آ گیا اس لیے مجھے کوئی یہ سمجھائے کہ تجھے بالمی کو ماننا ہے جہاں تجھے ربدہ جی کو ماننا ہے جہاں تجھے کسی اور کو ماننا ہے جہاں کسی ساتھ سنت مہنت کو ماننا ہے تو پھر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اس بات کا اور نہ میں کبھی مانتا ہوں میں ایک آپ کو بات بتاتا ہوں کہ بھئی بام شیفٹی ایک کنوینشن تھی کینیڈا میں تو وہ جب بام شیفٹ کا نیٹ ورک بہت زیادہ بڑھنے لگا تو کانگرسی سرکار نے ایک جوزنا بنا کے میں تو جوزنا ہی کہوں گا کیونکہ لکھا ہوا تو ہے نہیں کہیں جوزنا بنا کے ایک دیر آباد کے سنتوں کو اتنا بھارا اور ہمارے پیشے لگا دیا وہ جوکے میں بھی آئے اور یو ایسے بھی کینیڈا میں بھی جہاں جہاں بھی ہمارا پرواؤ تھا وہ سارا ہمارے پیشے پیشے اور جیسے ہی ہماری کانفرنس پتہ نہیں ان کو کیسے پتہ چل گیا ہے وہ دوسرے دن وہیں پہنچ گئے اور میں دوسرے دن باپس آنا تھا اور میشنرم صاحب میرے ساتھ تھے تو میں نے میشنرم صاحب مجھے سب ہی چھوڑنے کے لیے آئے ہوئے تو ائرپورٹ پہ ہی ہمیں پتہ چلا کہ بھئی جو بلہ مالے ڈیرہ کے سنت ہیں وہ آئے ہوئے ہیں تو میں نے میشنرم صاحب کو کہا کہ میں تو کسی سنت محنت میں کوئی زیادہ میرا وشواش نہیں ہے تو لیکن آپ چاہتے ہیں تو آپ مل سکتے ہیں مجھے کوئی ان کو ملنے بھی ملنے کا بھی کوئی اتنا شوق نہیں ہے تو آپ یکین کریے کہ ہم ان کو کہتے ہیں نہیں ان کو ریسیب کر لیتے ہیں یہ لوگ جو ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں جنہوں نے کانفرنس کری ہے ان کو اچھا لگے گا تو جیسے ہی وہ اندر سے نکل کے آئے تو سب سے پہلے جو بامن میشنرم صاحب تھے وہ ان کے پاؤں پڑ گئے اب میرے لیے یہ سمسیہ ہو گئی کہ ایک بامشرف کا پریزیڈنٹ اگر ان کے پاؤں پڑتا ہے اور میں ان کو نامشکار بھی نہ کروں تو کتنی اسبیہ بات ہو جاتی ہے تو میں میں نے میشنرم صاحب کو تب ہی کہا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ تو بابا صاحب مبیت کر کہ اتنی لمبی چوڑی باتیں کرنے والا ایک ساتھ کے سامنے جھک جائے گا میں اس کو قبول نہیں کرتا ہوں اور میں اس کے ساتھ نہیں چلنے والا ہوں لیکن آپ کو مبارک ہو جائے وہ لاسٹ ہماری کانفرنس تھی اور لاسٹ ہماری ایک میٹنگ تھی اس کے بعد میں بڑا جمیلہ ہوا لیکن میں بامن میشنرم صاحب سے الگ ہو گیا کیونکہ اگر آپ بابا صاحب کو مانتے ہیں کہ بابا صاحب ہمارا مسیحہ ہے تو مسیحہ کے نیچے والے بھی آپ کے مسیحہ نہیں ہو سکتے ایک ہی مسیحہ ہو سکتا ہے تو میں بابا صاحب کو اپنا مسیحہ مانتا ہوں اس لیے کوئی کتنا بھی بڑا دیوی دیوتا ہو میں اس کے سامنے کبھی سر جکھاتا نہیں ایک ہی شکشہ ہے جس کے سامنے میں سر جکھاتا ہوں وہ ہے بابا صاحب امبید کر اس کے ساتھ میں کیونکہ بابا صاحب امبید کر مہتمہ جوتی راپولے کو اپنا مانتے ہیں پیریہ رامہ صاحبی کے ساتھ بھی ان کی بہت وارتہ لاپ ہوئی ہے اور ان کے وہاں ملنے بھی گئے ہیں جسٹس پارٹی کے نام سے تو میں ان کو اس لیے نمشکار کرتا ہوں کیونکہ بابا صاحب نمشکار کرتے ہیں لیکن اگر بابا صاحب رسٹرکشن لگا دیں کسی کو پھر کسی ہندو دیوی دیوتا کو مجھے نہیں ماننا تو میں نہیں مانتا ختم اس میں دو رائے نہیں ہیں اس میں مجھے جیدہ کوئی بیچار کرنے کی ناپتول کرنے کی نہیں ہے اور میں اب آج بھی میں جتنے بھی بام شیف کے گھٹ ہوا گیا ہو گیا ڈیفرن ڈیفرنٹ ہو گیا میں سبھی کو کہتا ہوں میں میری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے میں تو بابا صاحب کی وچار دھارہ کے لیے کام کرتا ہوں میں کسی ایک پرسنل بیقتی کے لیے تھوڑی کام کر رہا ہوں تو سبھی میرے مجھے جانتے ہیں میں نے گزرات میں بہت لمبا جوڑا کام کیا ہے سترہ سال تقریبی گزرات کے بہت سے لوگ مجھے جانتے ہیں میں ان کا بہت بہت دھنیاواد کرتا ہوں سب سے جیدہ اگر میں نے سمائے گزارا تو وہ گزرات میں گزارا اور جتنا پیار مجھے گزرات کے لوگوں نے دیا میں سمجھتا ہوں انبلیوی بل انبلیوی بل ہے سر کھمر اور دھوکلا کھانے کبار ہے پھر گزرات گزرات کھمر اور دھوکلا کھانے کبار ہے سر اتیار کر رہے آپ کا بلاؤ تو صحیح ابھی آنے والے ہر سال سر اب دیکھیں ہمارے سوڑا اتیار کر رہے سر آپ کا ہمارے مہانباؤ جڑے ہوئے سر آپ کو بلاؤ رہے سر بڑھ آئیے میں آؤں گا ضرور آؤں گا سترہ تاریخ کو مجھے چھوٹی مل جائے گی مجھے لگ رہا ہے کہ سترہ تاریخ کو میری سرزی کا فائنل چیک اپ ہے جیسے ہی وہ مجھے پرمیشن دے دیتے ہیں میں تو خود مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پچھلے تین سال ہو گیا میں آنے پایا وہ بیقتی جو ایک سال میں آٹھ دس دس بار آہ انڈیا آتا تھا اباؤ صاحب کمیشن کے لیے تو مجھے پنجرے میں قید کر دیا نہ تو باہر نہیں کر سکتا نہ تو جا سکتا لیکن پھر بھی میں اتنا خوصلہ رکھ رہا ہوں کہ جیسے ہی مجھے سرجری سے پرمیشن مل جائے مجھے کرونا کرونوں سے زیادہ اتنا ڈر نہیں لگ رہا ہے دھنی آباد میں جرور آؤں گا جرور آؤں گا آپ لوگوں نے بہت مجھے پیار دیا ہے میں آپ لوگوں کا بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں اور میں صدیر جی کا بھی صدیر جی کا بھی بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں کہ یہ ایک ایسا کنسپٹ اور ایسی ایک رچنا اور ایسا ایک سنگ انہوں نے تیار کر دیا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے سمیں میں اگر ہم نے ڈھنگ سے کام کیا اور ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کر کے ہمیں اکٹھا ہو کر آگے چلتے رہے تو جو بہم شیف کبھی ایک ہوا کرتی تھی آج وہ سات آٹھ دس سیکٹ میں بٹھی ہوئی ہے اس بہم شیف کو یہ سمن سنگ اپنی شتر شاہ میں لپیٹ لے گا یہ مجھے دکھائی دے رہا ہے اس لیے میں بہت بہت خوش ہوں اس سے اور امید کر رہا ہوں کہ وہ جلدی سے جلدی آئے اور میں بھی اس دن کو دیکھنے کے لیے بہت بہت اتابلہ ہو رہا ہوں آپ لوگ بلائیں گے میں ضرور آوں گا جہاں بلائیں گے میں وہاں آوں گا سارے گزرات کے شہر میرے گھومے ہوئے ہیں ایسی بات نہیں ہے تو میں بہت بہت آپ لوگوں کا دھنیواد کرتے ہوئے سادواد کرتے ہوئے اور آپ لوگوں کا آپ لوگوں کے پیار کی عجت کرتے ہوئے میں آپ لوگوں کا سادواد کہتا ہوں دھنیواد کہتا ہوں اور آنے والے سامنے میں ملنے کی امید سے نومو بدا اور جہاں بھیم اور جہاں ملنواسی بھی کہتا ہوں کیونکہ گزرات کے لوگ جہاں ملنواسی سے بھی ابھی کافی اتصا اتصا میں ہیں کہ ہم جہاں ملنواسی ہیں اور میں ایک دن کبھی آؤں گا اور آج تو بہت سامنہ ہو گیا ہے میں جہاں ملنواسی کی جو کنسپٹ تھا جب ہم میں بامشب میں تھا جب جہ کنسپٹ نکلا تھا جب اس کنسپٹ پہ ہم باتشیت کر رہے تھے تو کیا ہم چاہتے تھے اس سے وہ ہم اس کو اسٹیبلش نہیں کر پائے میں تو تھوڑے سمیں میں آتا تھا تھوڑے سمیں میں ایک دو دن آیا چلا گیا ایک شہر میں آیا وہ اس سے پھر چلا گیا لیکن جو کنسپٹ تھا وہ اگر اسٹیبلش ہو جاتا تو ہم بہت جلد یہ منوباد کو سنگل آؤٹ کر سکتے تھے اس کے ساتھ جڑ کے لیکن ہم اس کے ساتھ بھی نہیں جڑے جو بامن شاہ میشنم صاحب کے ساتھ مولنواسی ہیں وہ بامن میشنم صاحب کے جڑے ہوئے ہیں جو وورکر صاحب کے ساتھ وہ وورکر صاحب کے جڑے ہوئے ہیں جو تارہ رب مینا جی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو پھر ہم مولنواسی کے ساتھ کام کے اگر ہم مولنواسی کے کنسپٹ کے انترگت بھی اکٹھے نہیں ہو پائے تو پھر ہم مولنواسی پھر تو ہم الگ الگ ہو گئے ہم مولنواسی ہوئے مولنواسی کا کنسپٹ جی تھا کہ ہم سارے بھارت کے لوگ جو آسمان سے نہیں گرے ہوئے بھارت میں صدیوں سے رہتے آ رہے ہیں یہ ہمارا دیش ہے ہمارے پربت ہے ہمارے ہماری جمین ہے تو اگر اس کو ہم سارے اپنا ادھکار اس پہ نہیں جمائیں گے تو تم کیسے سمجھتے ہو براؤن پلیٹ میں سرب کر کے تو مجھے سارے ادھکار دے دے گا ایسا نہیں ہونے والا تو جی سمنسنگ کو بھی یہ ایک وارننگ ہے کہ اگر ہم کیبل باتیں ہی کرتے رہیں گے اگر ہم کٹھے ہونے کے کنسپٹ کو جمین پر نہ اتار پائے اور بہت دور جو گاؤں میں ایک ہمارے لوگ بیٹھے ہیں جن کے اوپر پاس یہ انٹرنیٹ کی صبدا نہیں ہے جن کے پاس ایڈوکیشن کی صبدا نہیں ہے ان کے پاس ہمیں پہنچنا ہے جب تک ہم ان کے پاس نہیں پہنچیں گے وہ ہمارے ساتھ نہیں جڑیں گے تب تک ہمارا جے سمن سنگ کا جو بشار ہے یہ بھی دورا رہ جائے گا اس کی لیے میں یہ نہیں کہتا کہ دورا رہے گا میں مرتے دم تک اس کو پورا کر کے جاؤں گا لیکن ہمیں اس کا اس کا پرکورشن جو لینا چاہیے اوپر اپنا جرور رکھنا چاہیے کہ کونسی کمیہ بام شیف میں رہ گئی کہ بام شیف اتنے ٹکڑوں میں بٹ گیا نے گروپ میں بدل گیا کونسی کمیہ بی ایس پی میں رہ گئی کونسی کمیہ آر پی آئی میں رہ گئی اگر ان کمیوں سے ہم سیکھیں گے نہیں تو ہم پر پڑے لکھے ہونے کا مقصد ہی کیا ہے اگر ہم اتحاس اس لیے ہوتا ہے کہ اتحاس سے ہم سبق سیکھیں اور اس سبق میں جو گلتیاں ہیں ان کو صداریں اور آگے نا گلتی کرنے کا پرن لے کر آگے بڑھیں تو تو ہم کام جاب ہو سکتے ہیں اگر ایک گلتی کو ہم بار 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 گلتی وہی کرتے جائیں گے کبھی کسی نام سے کبھی کسی نام سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ پھر ہم اپنے آپ سے سب سے بڑا دھوکہ کر رہے ہیں آنے والے بچوں کے اس لیے ساتھ ہم ہی دھوکہ کر رہے ہیں تک کسی کو کیا اس کا دوش دینا میں سوری ہوں بہت لیٹ ہو گیا ہے گزرات کے لوگوں کو دیکھ کر تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں ساری رات ہی بولتا رہوں لیکن میں ساری رات بولو گا نہیں آپ لوگوں کا بہت سادواد بہت بہت دنیا بہت نہیں سال آپ بولتا رہے ہیں ہم لوگ سننے کے لیے ہم لوگ پہل سر جی جی ایسا ہے اگر آپ بولو گے سارے لوگ سنتے رہے ہیں ساری رات سر اگر آپ بولتے رہے ہیں ساری رات سنتے کی حیمت ہے میں سمار ایک دن سے کام نہیں ہونے والا سر جمال سنگی بھاون میں بھاون آئے ہونا بہت آوشک ہے لیکن بھاون کا سیمہ کے انسار کرنی کی آوشکتہ ہے جی جی ہم تو یہ نیویدن کریں گے کہ سمیں ہو گیا ہے اب سبھی کو شبرات رات ری کہنا چاہیے سبھی کو جی نمو گدھ کہنا چاہیے دھم رات ری کہنا چاہیے کیونکہ بھاون میں میں نے کہا بھاون آئے ہونا بہت ضروری بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے سب میں آرام کرنا آب آپ چھٹی کر رہا ہوں گے ڈاکٹر سب میں ایک چیز دیتا ہوں کہ میں جو بریٹن میں آکر ایجوکیشن لی اس میں ایک سلوگن آتا تھا کہ روم was not built in one day اور میرا جو trainer تھا جب میں بزنس میں آیا تھا تو اس نے مجھے یہ شکشہ دی تھی کہ تم بہت بڑے بزنس والے بن جاؤگے جی ایک دن میں ہونے والا نہیں ہے تو سبر رکھ کے چلنا اپنا سمائے لینا اور سمیں کے حساب سے آگے بڑھنا اور یہ بہت بڑی need ہے اس بڑھ بچار دھار کو سمجھ رہے ہیں اس کو ہم ایک ہی دن میں سارے بھارت میں پہچھ آ دیں گے ایسا ہونے والا نہیں ہے جی بہت لمبی لڑائی ہے اس لیے ہمیں سبر سے اور سنتوش سے اور پیشنس رکھ کے اس کو لڑنا ہوگا اور روم was not built in برہمان was not defeated in one day تو جی سبھی پرتکریہ کو آپ جب سمجھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ جی 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 بھر کی لڑائی ہے اور جی بھر ہمیں لڑنا پڑے گا تو ہی اپنے بچوں کے لیے ہم کچھ نہ کچھ اچھے دن چھوڑ کے جائیں گے ورنہ تو میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں میں بہت بار کہتا ہوں آج میں پھر دھوھراتا ہوں کہ جی جو فل ہم کھا رہے ہیں پکے پکائے ہوئے یہ پیڑ ہے میرے پرکھے کے لگائے ہوئے بھوا صاحب امید کر جی جی جو فل ہم کھا رہے ہیں پکے پکائے ہوئے یہ پیڑ ہے میرے پرکھے کے لگائے ہوئے اگر آج ہم نئے پیڑ نہیں لگائیں گے تو آنے والے بچے پھل کہاں سے کھائیے تو آپ اس پیسپل کو لے کے چلیے کہ ہماری لڑائی لنبی ہے ہم لڑنی ہے روج لڑنی ہے اپنے ساتھ پہلے لڑنی ہے پھر اپنے پریوار کے ساتھ لڑنی ہے پھر اپنے ساماج کے ساتھ لڑنی پھر جاتی کے ساتھ کتنی سمجھ چاہے ہیں ہمارے سامنے سبھی کو کام کرنے کے لیے بہت جیادہ ضرورت ہے انہی باتوں کے ساتھ آپ لوگوں نے مجھے سمجھ میں تو بولا نہیں چاہتا تھا صدیر جی کو بھی ایک عادت ہے کہ جاتے جاتے وہ اپنی جو گھٹڑی ہے میرے سر پہ رکھ کے چلے جاتے صدیر جی بہت بہت دھنیا بات آپ اور آپ سبھی ساتھیوں کا بھی اور میں بھی آپ کو شب رات 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 جی بیم نمو دائی جی بیم نمو دائی سبی کو دمی رات رکھ دائی رات 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 آپ سبی سے یہ نویدن ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے یا باقی ویڈیو اچھی لگی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دھم کی ویڈیو کسی کو اور ملنی چاہیے یا کسی کو گفٹ میں بھیج چاہیے یا کسی بھاسا میں کنورٹ کر کے آگے بڑھانی چاہیے یا پرنٹ میں کتاب میں چھاپ چاہیے یا اس کی جو آڈیو ہے اسے نکال کے بھیج چاہیے یا اس کا کسی پارٹ کو استعمال کرنا چاہیے تو آپ کو لینے کی یا پرمیسل لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو اپنا مان کے چلائیں کیونکہ دھم سب کا ہے ہم جو بتاتے ہیں وہ بھگوان بھدھ کا ہے یا مہا پرسو کا ہے ہمارا صرف اتنا رائٹ ہے اس پر کہ ہم اس کو لوڈ کر دیتے ہیں باقی ساری یہ پوجی آپ کی ہے ڈھنی واد ساری نم گچھا می پوگم سینم گچھا می ساری نم گچھا می ساری سینم گچھا می سنگ ساری سر نم گچھا می سنگ سر نم گچھا می دو تیم پی بودھ نم گچھا می دو تیم پی بودھ نم گچھا می دو تیم پی دم نم گچھا می دو تیم پی نم گچھا می دو تیم پی سنگ نم سرو گچھا می دو تیم پی سنگ سر نم گچھا می دو تیم پی بودھم سرو گچھا می دو تیم پی نم تیم پی دو سرو گچھا می دو تیم پی سنگ سرو گچھا می تیم تیم پی سنگ سر گچھا می ساتھو ساتھو ساتھو